بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سیکنی بارجی چپٹر نوبر سکسٹین کے اندر مسلز کے بارے میں پڑھیں گے سو مسلز کے بارے میں آپ میں بھی جانتے ہوں کہ جو بھی ملٹسکولر اورنیزمز ہیں خاص طور پر انیمالز انیمالز کے اندر مومنٹ کے لیے حرکت کے لیے خاص قسم کے ٹیشوز موجود ہوتے ہیں جنہیں ہم مسلز کہتے ہیں مومنٹ کے لیے جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ کیا آتے ہیں مسلز صحیح اور یہ مسکولر سسٹم بنتا ہے اس طرح پورے کہنے کے انیمال بارڈی کے اندر سو آج ہم انہیں مسلز کے بارے میں پڑھیں گے تو مسلز کیا ہوتے ہیں یعنی اب ہم نے بات کی کہ ٹیشوز ہیں سیمپل اور کس کام آتے ہیں اور یہ ٹیشوز سپیشلائز ٹیشوز ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کچھ پروٹینز ایسی ہوتی ہیں ٹھیک ہے لائک ایکٹین اور میوسین وغیرہ اس میں ہم دیکھیں گے ایکٹین اور میوسین یہ پروٹینز اور سپیشل جو کہ انہیں مومنٹ کے اندر ہلپ کرتی ہیں سو یہ ایکٹین اور میوسین کس طرح ہلپ کرتی ہیں ان کا کیا مادل ہے وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے ابھی ہم تھوڑا دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیشوز ہوتے کتنے قسم کے ہیں مسلز تین قسم کے ہوتے ہیں یہاں کو نظر آ رہے ہیں جو کہ ہمارے سکیلٹن کے ساتھ جڑے ہوں گے اور مومنٹ میں ہلپ کریں گے دوسرے کارڈیک مسلز اور سموٹھ مسلز اور ان کی لوکیشن اگر دیکھے جائے تو یہاں پہ بھی آقا ہوں نظر آ رہا ہوگا مسلان سکیلٹن مسلز بون کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ہمارے سکیلٹن کا حصہ ہوتے ہیں کارڈیک مسلز ان کا تعلق دل سے ہوتے ہیں دل میں موجود ہوتے ہیں وہ کہا ہے سموٹھ مسلز جو ان سے ہیں وہ ہمارے سٹومک انٹسٹائن بلڈ ویسلز جو ہالو آرگنز ہیں ٹھیک ہے جن کے اندر کہہ لیں کہ کوئی چیز گزرتی ہے مثلا اس میں سے فوڈ پاس کرتی ہے سٹومک میں سے جبکہ بلڈ ویسلز کا بلڈ پاس کرتا ہے تو اس کے اندر سموٹھ مسلز موجود ہوتے ہیں سو ہم باری باری کی کریکٹریسٹس پڑھیں گے اس کے ساتھ آپ ایک اور بیشک ڈائیگرام دیکھ لیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سو اس کے در آپ دیکھیں تو یہ یہ سکیلٹر مسلز ہیں سو ہی اس کے در آپ کچھ اچھا سٹریشن نظر آئیں گی ٹھیک ہے بیچ میں دھاگے سے جس طرح ہوتے ہیں سو ہی اور یہ کارڈیک مسلز ہیں اور یہ سموٹھ مسلز ہیں سو سکیلٹر مسلز کی اگزمپل انہوں نے بائسپ دیئے ہیں جبکہ کارڈیک مسلز ہرڈ کی اگزمپل میں آتے ہیں سو ہی اور سموٹھ مسلز انٹرسٹائن میں موجود ہوتے ہیں سو ہم سموٹھ مسلز سے سٹارٹ کرتے ہیں ان کی پراپرٹیز کیا کیا ہو سکتی ہیں سو ہی سب سے پہلے تو سموٹھ مسلز ہم سے سیمپل ہوتے ہیں ٹھیک ہے دے آر سیمپل سیمپل کے وجہ سے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ انسین ٹائپ ہے انسین ٹائپ سے مراد کہ پرانی قسم کے مسلز ہیں جو شروع شروع میں اوال ہوئے ہوں جس طرح آپ کہہ لیں کہ جو مسلز کی ارلی فارم تھی وہ اس قسم کی تھی ٹھیک ہے اور پھر ایسا ہستا سکیلٹر مسلز ان سے ڈیولپ ہوئے اور کارڈیک مسلز میں بھی کہہ لیں کہ مور سپیشلائز قسم کے سو یعنی سکیلٹر مسلز اور کارڈیک مسلز مور سپیشلائز ہیں جبکہ جو سموٹھ مسلز ہیں مور سپیشلائز یعنی اس وجہ سے ہم پرانی قسم کے اور یہ سپینڈل شیپ ہوتے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں سپینڈل شیپ بلکل سپینڈل شیپ سے منا دیں یہ سینٹر سے زیادہ یہ اور یہ بیچ پر نیوکلیس ہوتا ہے ان کا سپینڈل شیپ سلز ہو جائیں ٹھیک ہے اور یہ سنگل نیوکلیس ہوتا ہے ان کا ہر سل کے اندر آپ کو صرف ایک نیوکلیس ملے گا ٹھیک ہے اور 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 سپینڈل شیپ ہو گئے ہر ایک کے اندر ایک نیوکلیس ہے ان کے اندر آپ کو سٹریشن نظر نہیں آئے گی جس طرح یہاں پہ سٹریشن آپ کو لائنز نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر نو سٹریشن لائننگ نہیں ہوتی صحیح یہ بھی سموٹھ مسلز کی پرابرٹی کے اندر آ رہا ہے ٹھیک ہے سموٹھ مسلز فائبر کی بات کریں ہم اس میں اسکی کہاں بات ہے ہی کہاں پہ موجود ہوں گے ہالو آرگنز کا مقابلہ ان ہالو آرگنز ہالو آرگنز کن کون سے ہوسکتے ہیں لائک ڈیجسٹیو ٹریک ہے ڈیجسٹیو جسے جی آئی ٹی بھی کہا جاتا ہے گیسٹرو اسٹو انٹسٹائنل ٹریک ڈیجسٹیو ٹریک ڈیجسٹیو ٹریک ڈ بلڈ ویسلز بھی ہوسکتی ہیں جو بلڈ ویسلز اس میں بھی موجود ہوتے ہیں بلڈ ویسلز اینڈ سو اون سو یعنی کون کسی پرابرٹیز ہم نے سٹاڈی کر لی سب سے پہلے سیمپل اینسین ٹائپ کے یہ ہے مسلز پھر سپنٹل شیپڈ ہوتے ہیں پھر سینگل نکلیس ہے سٹریشن نہیں ہے لائننگ نہیں ہے ان کے اندر سائی اور فائی ون حالو آرگز میں لوکیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ دو پرابرٹیز اور ہیں ان کے بلا پھرابرٹیز تو اور بھی بہتا ہے لیکن ہم دو اور سٹریش کریں گے مثلا ایک پھرابرٹی تو یہ ہے کہ یہ انویلنٹری ہوتے ہیں سائی اب آپ سوچ رہوں گے کہ انویلنٹری کیا ہوتے ہیں انویلنٹری میند کے نان ان آور اس کے پر ویل پاور نہیں ہو سکتے مارا ویل پاور کنٹرول ٹھیک ہے ویل پاور سوری امیسٹریکس سے لکھا نہیں گیا یعنی ہم اپنی ویل کے پر انہیں موگ نہیں کروا سکتے سو نوٹ موگ آن ویل پاور ٹھیک ہے کہ آپ کی اگر ویل ہو گئے جی میں اپنے سموٹ مسلز یعنی جو ہمارے جی آئیٹی گٹ ٹھیک ہے جس کے در ڈائزشن ہو رہی ہے ان کو موگ کروا ہوں زیادہ تیزی سے یا اسے سلو کر دوں یہ آپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ آپ کا برین کے اندر جو آٹو نومک نروس سسٹم ہے وہ کنٹرول کر رہا تھا صحیح تو اس کے اندر کون سا پارٹ آ جائے گا بیسکلی دی آر کنٹرول بائی آٹو نومک نروس سسٹم صحیح یعنی انوال انٹری ہوتے ہیں آپ کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے اس کے علاوہ کیونکہ یہ حالو آرگنز میں پائے جاتے ہیں تو پھر کہ کرتے ہیں کہ مومنٹ آف سبسٹانسز کے لئے انوالب ہوتے ہیں مومنٹ آف سبسٹانسز مثلا جی آئی ٹی کے اندر وہ فوڈ کو موو کرواتے ہیں جی آئی ٹی کے اندر وہ مومنٹ آف فوڈ جسے پرسٹالسز کا نام دیا ہوگا آپ نے اگر آپ کو تھوڑا بہت یاد ہو یہ جو خوراک ہے مثلا یہ اگر میں جی آئی ٹی بناتا ہوں گا سو خوراک ویو مینر کی طرح یعنی یہاں پر یہ فوڈ ہے سو ویو کی طرح نیچے موو کرتے تھے اور یہ فرزمپل خوراک کی نالی کے اندر فوڈ ٹرائیول کر رہی ہے سو اس میں جو فوڈ کی ٹرائیولنگ ہوگی وہ کون کروائیں گے یہی سموتھ مسلز کروائیں گے سو یہ تو ہمارا کبر ہو گیا سموتھ مسلز کے بارے میں پھر ہم آتے ہیں نیکس کارڈیک مسلز سو کارڈیک مسلز تھوڑے سپیشلائز سیلز ہیں سپیشلائزڈ سو سپیشلائزڈ کسیس میں بلڈ پمپنگ ٹھیک ہے یعنی ہرٹ کے اندروں کے زیارے بات ہے ہرٹ کا کیا کام ہے کہ وہ بلڈ کو پمپ کرے گا ٹھیک سو بہت ایکٹیو ہوتے ہیں یعنی اگر سیمپل سی اس کی ایزمپل یہ دیں کہ مسلز آپ کا جو ہرٹ ہے وہ واحد مسلز جو آپ کی پوری زندگی کام کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ریلیکس نہیں کرتا ہے ایون اگر آپ سوئے بھی ہوں پھر بھی آپ کا دل دھڑکتا رہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کارڈیک مسلز ہیں ان کے اندر بہت اتا سٹیمنا ہے ہائی سٹیمنا ہے ٹھیک ہے سو بہت لوڈ یہ برداشت کر سکتے ہیں صحیح اور اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوں مثلا یہ برانچز ہیں ٹھیک ہے برانچ سیلز ہوتے ہیں برانچڈ سوری اس میں اینی ڈالا میں نے برانچڈ برانچ سیلز ہیں اور ملٹیپل نکلیائے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ ایک سے زیادہ نکلیائے موجود ہو سکتے ہیں تو یہ ملٹیپل نکلیائے کے ساتھ ہوگے اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو سٹریشن نظر آ رہی ہوں گے یعنی لائننگ سی پڑی ہوئی ہیں سی اور یہ لائننگ ہم ڈسکس بھی کریں گے ہم کہ آگے لائننگ یہ کیوں پڑتی ہے سو اس سٹریشن یعنی یہ سٹریٹیڈ ہوتے ہیں سی اور 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 انوالنٹری لاسٹ میں کیا پراپٹی آجے گی یہ بھی انوالنٹری کنٹرول میں ہوتے ہیں یعنی آپ اپنی مرضی سے دل کا دھڑکنا تیز کم یا روک نہیں سکتے سی سو یہ انوالنٹری ان کنٹرول ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی وہ انوالنٹری کنٹرول سے کیا امراض ہے کہ انہیں بھی آرٹرنومک نروس سسٹم چلائے گا آرٹرنومک نروس سسٹم جو خود بخود کام کرتا رہتا ہے بیک گراؤنڈ ورک ہوتا ہے اس کا سارا کسارا آپ کی اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا سو یہ ہو گئے سارے کس کے بارے میں کارڈک مسل کے بارے میں اس کا سارا کارڈک مسل یہ آپ کو شیپ بھی اس کی نظر آ رہی ہے سارا اس میں اس میں ایک چیز کا اضافی چیز ہے انٹرکلیٹڈ ڈسک تو جہاں پہ سیل ختم ہوتا ہے یہ اب نیا سیل سٹارٹ ہو رہا ہے سو جو سیل ہے اپنے نیبرنگ سیل کے ساتھ ایک انٹرکلیٹڈ ڈسک کے ساتھ کہہ لیں کہ اس کی جوائننگ ہوئی ہوتی ہے اس انٹرکلیٹڈ ڈسک کہہ لیں کہ بڑا رول ہوتا ہے ان کے فنکشن کے اندر بٹ یہاں پہ ہم جو انٹرکلیٹڈ ڈسک کو کنسیڈر کریں گا وہ یہ کہ یہ دو سیلز کو سیپریٹ کرتی ہے ٹھیک ہے لائدہ لائدہ کرے گی آہ آہ آگے نیکسٹ اب ہم آتے ہیں سکیلٹر مسل کی طرف سکیلٹر مسل کو ہم اس چیلٹر میں کافی ڈیٹیل سے پڑھیں گے لیکن ابھی ہم اس کے صرف جنرل اوورویو لیتے ہیں سکیلٹر مسل کو اگر ہم دیکھیں تو they they are also specialized ٹھیک ہے specialized کہنے کے مسلز ہیں اور ان کس چیز میں ہوں گے specialized movement of body ٹھیک ہے کہ body کے movement کے اندر یہ انوال ہوتے ہیں سکیلٹر یعنی body سمراہ دینے سکیلٹر نا body کے سکیلٹر کو موگ یعنی ڈھانچے کو موگ کروائیں گے تو پوری body موگ کرے گی so they are mostly attached with skeleton attached with skeleton سکیلٹر سکیلٹر سو یہ بیچ پہ separation attached with whole body نہیں ہے بلکہ attached with skeleton سکیلٹر اور یہ بھی straighted ہوتے ہیں آمکن اس میں بھی لائننگ نظر آرہی ہوگی ٹھیک ہے straighted اور mostly ایک نکلی آئی ہوتا ہے ٹھیک ہے sometimes ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں آپ سے کہہ سکتے multiple نکلی آئی یا many multiple نکلی آئی ہوتے ہیں سی so multiple نکلی آئی ہوتے ہیں straighted ہوگے سکیلٹر سکیلٹر attached ہوتے ہیں body movement کے فنکشن ہے کہ یہ voluntary in control ہوتے ہیں voluntary in control یعنی آپ اسے اپنی will پر control کر سکتے ہو ٹھیک ہے control on will control on will ٹھیک ہے آپ اسے اپنی will کے پر یعنی آپ جب چاہو اپنے بازو کو آپ کہ نے اپنی مرضی حرکت دے سکتے یا اپنی زبان کو مرکت دے سکتے یہ سب voluntary in control کی example میں آتے یعنی آپ انہیں اپنی مرضی سے change کر سکتے ان کی کہ مومنٹ کو سی اچھا اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑی functionality کی اور detail دیکھیں مثلا ہم نے جو smooth muscles پڑھے ہم نے simple ancient type ہوتے and spinner shape and so they are relatively slow in motion ٹھیک ہے ان کا motion ہوتا ہے slow ہوتا ہے ٹھیک ہے like جو food ہمارے intestine میں move کرتی ہے یعنی اس میں کافی time لگتا ہے سہی ہوتا سو slow motion ٹھیک اس کا motion slow ہوتا ہے جب جو hurt ہے یہ relatively intermediate یا fast میں تقریبا آجاتا لیکن انٹرمیڈیٹ کی کی کٹیگری کے در ڈالتے ہے اس کا انٹرمیڈیٹ motion ہے صحیح اور اب ہم نے جو smooth مسل ان کا slow motion لگ ہے جب کہ جو skeletal مسل ہیں ان کا بہت quick response ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اسے پڑھیں گے آگے جا کے کہ کس طرح quick response ہو گا ان کہ ان کا quick response ہوتا ہے کوئی بھی stimuli آئے تو فورا یہ move کرتے ہیں ٹھیک quick response جو spindle shape smooth muscles ہو گئے یہ slow ہوتے ہیں relatively اور heart تھوڑے بہت intermediate ہوتے نہ زیادہ fast نہ slow جب جو skeletal muscles ہیں they are quick response ٹھیک فورا response یا فورا contraction relaxation کرتے تو چلیں ہم skeletal muscles کے example پہ لے رہی مثلا یہ ایک arm نظر آ رہی ہے جس کے اندر یہ hand ہے اور یہ bicep ہے اور یہ tricep ہے اور ان نظر آ رہے یہ bone کے ساتھ attach ہیں یہ skeletal muscles کے example ہیں س یہ bone کے ساتھ attach ہیں اور جس جگہ سے bone کے ساتھ attach ہوتے سے ہم کہتے ہیں tendons ٹھیک ہے tendons are specialized tissue that are used to attach muscles بہت ٹھیک ہے bone کے ساتھ attach کرنے میں tendons کا roll ہوتا ہے یہ white white portion سو اگر آپ نے قربانی میں کبھی حصہ لیا ہو ٹھیک ہے جب جانو رو قربانی ہوتی ہے بڑی عید پہ تو وہاں پہ آپ چیز کو بڑے اچھ طریقے سے دیکھ سکتے مصر tendons جو white portion ہوتا ہے جبکہ muscle کا اصل belly ہوتی اسے ہم belly کہتے ہیں belly ریڈ portion کہلاتی ہے tendons ہوتا bone bone کے ساتھ muscles attach ہوتے یہ connection tissue کی example ہے ٹھیک ہے اور اس tendon میں origin اور انسرشن آئے گا یہ سارے ٹاپکس ہم آگے جائے پڑھیں آج کے لیکچر کے اندر ہم نے صرف muscles اور ان کی types کو discuss کیا اور اگر تھوڑا سا revise کریں تو ہم نے کہا جی muscles ہوتے کیا ہیں so animals کے اندر یا multisluor animals کے اندر movement کے لئے خاص tissues ہیں ان مارڈلز پڑھیں گے ٹھیک ہے اور پھر ہم نے دیکھ کتنے types کیا ہوتا ہیں 3 types ہیں skeletal muscles cardiac muscles smooth muscles پھر ہم نے ان کی property study کی سب سے پہلے ہم نے smooth muscles کی بات کی تو ہم نے کہا جی they are simple old variant ہیں spindle shaped ہیں single nucleus ہوتا non situation سٹریشن نہیں ہوتی اور hollow organs موجود ہیں like digestive track ہو گیا blood vessels ان کے اندر موجود ہوں گے اور ان کا control involuntary ہوتا ہے یعنی آپ اپنی will پہ control نہیں کر سکتے اور movement of substances کے دن کا role ہے like peristalsis کی example دی ہم نے ٹھیک ہے it is peristalsis کے movement of food ہوتی ہے ڈیسٹیو ٹریک اندر وہ یہی spindle شیپ سیلز کنٹرول کرے ہوتے ہیں اور ان کا response تھوڑا slow ہوتا ہے جب کہ اس کے against جو cardiac muscles ہیں specialized in blood pumping branch cells ہوتے ہیں multiple نقی سٹریٹی ہوں گے involuntary control اور autonomic number system ہی انہیں control کرتا ہے اور ان کا intermediate motion سکیلٹن muscles کو دیکھیں یہ movement کے اندر involve ہوں گے اور body سکیلٹن سار attach ہوتے ہیں سٹریٹی ہوں گے اور multiple nuclei ہو سکتے ہیں ان دونوں کے انہیں multiple nuclei ہیں اس کے علاوہ انہیں آپ control on will کر سکتے ہیں جب آپ چاہیں آپ اسے move کروا سکتے ہیں اور ان کا response بہت quick ہوتا ہے سو یہ ہوگی ہمارے muscles آج کے لیکچر کے اندر پھر ہم دیکھیں کل muscles کے movement کرتے ایک اس طرح ہیں سو how they move آج تک کے لیے یہ